پاکھر کے لٹے پارا کے تلکہ ماجی چوک پر و پی ڈی سی ایل دوارہ سی ایس آر پروجیکٹ کے تحت کے گئے سوندھری کرن کارے کا ادخاتن کیا گیا لیکن رات میں جیسے ہی لائٹ جلائی گئی اس میں آٹھ سولر لائٹ میں ساتھ خراب نکلے جیسے لے کر تلکہ ماجی چوک پوری طرح سے اندھیرے میں پھر تبدیل ہو گیا اسے لے کر اسطانے لوگوں میں بھی ناراضگی ہے اسے لے کر بھاچپا نیتا دانیل کسکو نے کہا کہ یہ صرف کھانا پورتی ہی کی گئی ہے جب یہ سوندھری کرن کا کام ہو رہا تھا تو اس میں یہاں کے اسطانے لوگوں نے بھی اس کا ویروت کیا تھا کیونکہ گھٹیا نیرمان ہو رہا تھا تو اسطانے لوگوں نے اس کو ویروت کیا اور پھر جو کام ہوا تھا اس کو توڑ کر پونہ بنایا گیا لیکن بابجود اس کے اس میں بہت سارے انعیمت جائیں اس میں گھانس لگائے گئے تھے اس میں پیڑ پودھے لگائے گئے تھے جو کی یہاں جو گریل لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گریل لگا ہوا ہے یہ گریل اتنا چوڑا چوڑا بنایا ہوا ہے کہ اس میں بکریہ آرام سے گھو جاتی ہیں اور سارے پودھوں کو کھا جاتی ہیں اس کو دیکھنے کے لئے کوئی نہیں ہے یہ گھانس لگایا گیا ہے اتنا مہنگا گھانس لگایا ہے لیکن اس میں پانے دینے کے لئے کوئی بیوستہ نہیں ہے اب سوندری کرن سرپ ادھاٹن ماتر کے لئے کرنا ہے تب تو ٹھیک ہے اور صحیح معنی میں سوندری کرن کو کرنا ہے لوگوں کے بیچ میں سوندری دکھانا ہے تب تو یہ پھر گلت ہوا ہے سب سے بڑی درباگی کے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر لائٹس کے ببستہ کے لئے آٹھ سورا لائٹ لگا گئے اور آج ہی اس کا ادھاٹن ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ لائٹ میں صرف ایک لائٹ جل رہی ہے باقی ساری لائٹیں خراب ہیں پورو سے بھی یہاں ماسٹ لائٹ لگی ہوئی ہے دو دو ماسٹ لائٹ لگی ہوئی ہے دونوں ماسٹ لائٹ خراب ہیں اس اور نہ پرساسن کا دھیان ہے نہ تو ہمارے جن پرتنیزوں کا دھیان ہے جب یہ سوندری کرن کا کام ہو رہا تھا تو اس میں یہاں کے اس تھانیے لوگوں نے بھی اس کا ویروت کیا تھا کیونکہ گھٹیاں نیرمان ہو رہا تھا تو اس تھانیے لوگوں نے اس کو ویروت کیا اور پھر جو کام ہوا تھا اس کو توڑ کر پونہ بنایا گیا لیکن بابجود اس کے اس میں بہت ساری انعیمت جائیں گے اس میں گھانس لگائے گئے تھے اس میں پیڑ پودھے لگائے گئے تھے جو کہ یہاں جو گریل لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گریل لگا ہوا ہے یہ گریل اتنا چوڑا چوڑا بنایا ہوا ہے کہ اس میں بکریاں آرام سے گھو جاتی ہیں اور سارے پودھوں کو کھا جاتی ہیں اس کو دیکھنے کے لئے کوئی نہیں ہے یہ گھانس لگا گیا تھا ہے اتنا مہنگا گھانس لگا گیا ہے لیکن اس میں پانے دینے کے لئے کوئی بیوستہ نہیں ہے اب سوندری کرن سرپ ادھگھاتن ماتر کے لئے کرنا ہے تب تو ٹھیک ہے اور صحیح معنی میں سوندری کرن کو کرنا ہے لوگوں کے بیچ میں سوندری دکھانا ہے تب تو یہ پھر گلت ہوا ہے سب سے بڑی درباگی کے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بھائیس ونٹر سیزن کا کیا پلان ہے فیملی پکنک چلتے ہیں خود بنائیں گے اور مزے سکھائیں گے اس سے اچھا وائلڈ وادی وارٹر پارک میں فیملی پکنک چلتے ہیں جہاں اس ونٹر سیزن پندرہ نومبر سے وائلڈ وادی لے کر آ رہے ہیں پکنک سپورٹ جہاں چکن چاول کے ساتھ سارے انگریڈینٹس چولہ اور لکڑی بھی ملے گی خود بنائیں گے اور مزے سکھائیں گے اور بچوں کا کیا فلاور پارک ٹریمپولین پارک اور ہر سنڈے نیو ایونٹس بھی تو ہوں گے ادھک جانکاری کے لیے ویزٹ وائلڈ وادی وارٹر پارک راچی